بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں آئی تک نیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 32 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 33ویں قسط ملائزہ فرمائیں اس نے ایک فلسطینی کو آئی دوش کے قید خانے میں پاکر اسے عذیت دینے کا پلان بنایا تھا تو اس کے نتیجے میں خود اسے اپنی زندگی کے بدترین لمحہ سے دوچار ہونا پڑا تھا مجھے یقین تھا کہ اس ملاقات کو ورثہ دراز تک فرموش نہیں کر سکے گا بلکہ شاید زندگی بھر فرموش نہ کر سکے میرے چھوڑے ہوئے کچھ نکوش اس کے لیے دائمی بن گئے تھے اب اس کے نتیجے میں مجھے کسی بھی کیفیت سے گزرنا پڑے یہ بات کی بات تھی کافی دیر بعد آنکھیں ہندیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ میں لوہے کے ایک ایسے پنجرے میں پڑا ہوا ہوں جس کی لمبائی چڑائی اور بلندی اتنی ہی ہے جتنی چڑیا گھر میں قید کسی دریندے کے پنجرے کی ہوتی ہے آتوں سے چھو کر سلاکھوں کی موٹائی اور مضبوطی کا بھی اندازہ لگایا ہر سلاکھ تقریباً ایک انچ کے قطر میں تھی تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ فرش بھی گیلا ہے دائیں بھائیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ اشرات الارض بھی رینگ رہے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے جو ٹھہر ہوئے گندے پانی میں اکثر پیدا ہو جاتے ہیں ان میں لال بے ایک بڑی تعداد میں موجود تھے جو نہ جانے کب سے میرے بدن پر رینگ رہے تھے ایک گوشے سے بو کے بپکے بھی اٹھ رہے تھے گویا یہ ہوائی ضروریہ کا علاقہ تھا دوسری جانب ٹین کے ایک کنستر میں پانی بھرا ہوا تھا اس کے قریبی علمونیم کا مگ تھا یہ پانی شاید پینے کے مصرف میں آتا ہوگا میری طبیعت مطلعانے لگی پتہ نہیں کب سے اس کنستر میں پانی تھا اور مدبودار ہو چکا تھا گردو پیش کا اجازہ لینا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ میری نئی رہائش گاہ تھی نظروں کے اینج سامنے کوئی دس فٹ کے فاصلے پر پانچ چھے فٹ کی بلندی پر ایک ننن سا انگارہ سلگتا ہوا دکھائی دیا یہ انگارہ تاریکی میں کبھی تیز سرخ ہو کر دکھنے لگتا اور دوسری لمحے مدم پڑ جاتا کافی دیر تک سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے پھر نتنوں میں تباکیو کی بھو محسوس ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی سگریٹ پی رہا تھا اور آگ کا وہ انگارہ سگریٹ کا وہ سرہ تھا جو سامنے والے پنجرے میں بند کسی قیدی کے ہنٹوں میں دبا ہوا تھا تاریکی کی وجہ سے وہ قیدی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ مجھ پر ہنسنے اور کہہ کے لگانے والے یہی لوگ تھے پتہ نہیں کیوں ذہن جنجنا گیا اس جگہ کے محول نے طبیعت خراب کر دی تھی اور سوچ رہا تھا کہ یہ آنستان سے کیسے لوں یہ قید تو پھانسی کے پھندے سے بھی بد تھر تھی ہر لمحہ عذیت کا عامل تھا دفتن سامنے والی سمسی آواز سنائی دی ہی سورما سگریٹ پیو گے نہیں میں نے غرائی ہوئی آواز میں جواب دیا اور مجھے پھر ہنسی کی آواز سنائی دی کتے کے بچے تم کھیک ہی کیوں کر رہے ہو میں نے جلا کر اسے گالی دی اس مرتبہ بہت سے گونجدار کہہ کے بلند ہوئے یہ گالی شاید آس پاس کے پنجروں میں قید دوسرے لوگوں نے بھی سن لی تھی پھر کسی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں کہا واہ واہ جی بھر کر بڑاس نکال لو دل کی کیونکہ یہاں نراض ہونے والا کون ہے ہم لوگ تھنڈے پڑ چکے ہیں تم ابھی نئے ہو جسم میں خون گرم ہے جب تم بھی تھنڈے پڑ جاؤ گے تو ہماری زبان کے جور بھی دیکھ لینا ہا 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 اس آواز کے ساتھ ہی کہہ ککا ایک تانتا سا بندہ اور بے ہنگم سیٹیوں کی آوازیں تیہ خانے میں گونجنے لگیں میں نے سوچا چپ ہو جانا ٹھیک نہیں ہوگا اس میں خطرات بڑ جائیں گے اور ظاہر ہے یہ جگہ شریف لوگوں کی نہیں ہے ان کے درمیان شرافت اور خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کی تو زندگی سبرد آدماء ہو جائے گی چنانچہ میں انہیں برا بھلا کہنے لگا میری مغلدات سننے کے باوجود چاروں طرف سے کہہ کے بلند ہو رہے تھے اس شورو ہوگا میں آواز آئی اے بس تاروف کا یہ سلسلہ ختم کرو یہ بتاؤ کہاں سے نازل ہوئے ہو اور کس جرم میں پکڑے گئے ہو کتنی سزا بھوٹو گے یہی مرنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی نکلو گے کوئی دوست ہے تمہارا کوئی زمانت دینے والا بھی ہے کچھ خبر ہے کہ یہاں کے قائدے کیا ہیں میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا تعمل سے دو ایک سوالوں کا جواب دیا اور درمیان میں کوئی بول پڑا تو فوراں دوسری جانب سے کسی کرخت آواز میں کتا کلامی کرنے والے کو موٹی سی گالی دے کر خموشی کا حکم دے دیا گیا تم کون ہو اپنے بارے میں تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا میں نے اندھیرے کے دوستوں سے سوال کیا کسی کی بھی شکل میری نگاہوں میں نہیں تھی تاریکی ہی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا بڑی عجیب بات تھی اگر ایک لمحہ بھی غور کرنے کو مل جاتا تو ان لوگوں سے نفرت کی بجائے ہمدردی محسوس ہوتی یہ سب موت کو اپنا مقدر سمجھ چکے تھی اور اس قیفیت سے گزر رہے تھے کہ جہاں موت کا احساس بھی بے بس ہو جاتا ہے انسان بلاخر اسے بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ اسپیٹل میں پڑے ہوئے ان لبے غور مریضوں کی طرح تھے جنہیں اپنی موت کا یقین ہو لیکن وہ زبردستی خودکشی کے چند لمحے خاص کر لینا چاہتے ہوں البتہ فطرتن یہ لوگ ذرا مختلف تھے اگر انسینی کی زبان میں بات نہ کی جاتی تو یہ متوجہ نہ ہوتے یا پھر صرف مذاک یا پھر صرف مذاک ہی کرتے رہتے چنانچہ میں نے بھی انہی کی زبان استعمال کی وہ شخص جس سے میں نے اسی کے بارے میں معلوم کیا تھا پتا چلا کہ یہاں کا سردار ہے یعنی سب قیدیوں کو اس کے حکم پر چلنا پڑتا ہے اس نے مجھے بھی اپنے روب میں لینے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی یہ برتری قبول نہیں کی ان لوگوں کی دنیا کے یہی آداب تھے یہاں جو ذرا علکہ پڑ گیا بس گیا اپنی جان سے جس نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور مضبوط ہو گیا تو اپنا تعرف کرانے کے یہ طریقہ اس دنیا میں بے حد کارامت سمجھا جاتا تھا اور ریفوں پر اس کا اثر بھی پڑتا تھا میں نے صلاح کو ساتھ لگ کر جہاں تک نظر جاتی تھی دیکھا کہ سب ہی اپنے پنجروں سے لگے لگے مجھے دیکھنے کا شوک پورا کر رہے تھے آنکھیں اب ہندیرے سے معنوس ہو رہی تھی ایک آواز سنائی دی آدمی جاندار معلوم ہوتا ہے دوسرے نے تائید کی تیسرے نے تدسرہ کیا کہ کسی کو قتل کر کے آیا ہے چوتھے نے ایک آنکھ لگائی اپنے بارے میں پوری بات بتا چھپاتا کیوں ہے نئی دنیا کے نئے دوستوں کیا پوچھنا چاہتے ہو صرف یہ سمجھ لو کہ آئی دوش کے افسر آلہ کی تھکائی کرنے کی پداش میں یہاں پہنچ گیا ہوں اس سے پہلے آرگو مائن کا قیدی تھا وہاں دو چار پیرے داروں کو جہنم رسید کر چکا ہوں اب آئی دوش لائے گیا ہوں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی سب دم بخود رہ گئے تھے پھر وہ آپس میں میری ان کارناموں پر تبصرہ کرنے لگے میرے سامنے والے پنجرے میں بند اس قیدی نے جو سگریٹ پی رہا تھا خوشی کا نعرہ لگایا اور مجھے شاباش دینے لگا کہ میں نے آئی دوش کے کسی اہم افسر کی مرمت کرنے کی حمد کی تھی اب بھلا میں اس بیچارے کو کیا بتاتا کہ میرا جو حال ہوا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا جو مرمت میری ہوئی ہے اس کے اثرات میرے بدن پر کیسے کیسے گل بوٹے چھوڑ گئے ہیں ٹٹول نے ہی سے سوجی ہوئی ناک محسوس ہوتی تھی چیرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا بدن پر خراشیں اور چوٹیں الگ تکلیف دے تھی بہرحال دل بلانے کا اچھا ذریعہ ہاتھ آیا تھا خاص طور سے اندرونی بدبو سے چھٹکارہ پانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے ذہن کو مصروف رکھتا آہستہ آہستہ خود بخود اس بدبو کا عادی ہو جاتا چنانچہ میں نے کہا اب تم لوگ بھی تو دیکھو یہاں کب سے پڑے سڑ رہے ہو مجھے پورے دو مہینے ہو گئے سامنے والے نے جواب دیا دوسرے لوگوں کا بھی قریب قریب یہی معاملہ ہے ویسے اس تیہ خانہ میں کوئی شخص تین چار ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا کوشش کرو میرے بھائی کہ یہاں سے نکل جاؤ یہ قید خانہ نہیں صحیح مینوں میں جہنم کی برانچ ہے یقین نہ آئے تو کسی اور سے پوچھ لو یہ سچ کہہ رہا ہے دائیں جانم سے آواز آئی صرف ایک ایسا شخص تھا جو یہاں آٹھ ماہ قید رہا اور زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا لیکن آخر میں اس کا بھی حال یہ ہو گیا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے کاثر تھا صفائیوں سے کندوں پر اٹھا کر لے گئے سنا تھا کہ یہاں سے جاتے ہی کچھ عرصے بعد وہ بھی مر گیا تم لوگ سزا یافتہ ہو یا بھی تم لوگوں پر بھی مقدمے چل رہے ہیں میں نے پوچھا مقدمے وہ سب ہنس پڑے پھر وہ شخص بولا مقدمے پتہ نہیں کب چلے تھے اب تو ہم عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ بیس سال کی ہوتی ہے یہاں کے حصول ذرا مختلف ہیں یہاں وہ نہیں آتے جن سے قاتلوں کی سر اتارے جاتے ہیں پھانسی کپندے ہوتے ہیں اور نہ کال کوٹری یہاں جلاد نہیں ہوتے جو تروار کے ایک ہی وار سے مجرم کی گردن کاٹ دیتے ہیں یہ بیس سال کی عمر قید اگر ایسے تیہ خانوں اور پنجروں میں کاٹنی پڑے تو زیادہ سے زیادہ تین ماہ کی مدد میں باقی قید سے نجات پا جاتا ہے یعنی بیس سال صرف تین ماہ میں پورے ہو جاتے ہیں نہ بتانے والا ہنس پڑا دوسرے لوگ بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے لیکن اس سنسی میں جو کراہیں شامل تھی وہ میرے دل سے ٹکرا رہی تھی میں تم سے اختلاف رکھتا ہوں دوستو آخر یہاں مر جانے کی وجہ کیا ہے مان لیا گی یہ تیہ خانہ بدبودار ہے یہاں تعدہ ہوا نہیں آتی اگر آدمی چاہے تو اپنے آپ کو بیلاتے ہوئے ان چیزوں کا عادی بنا سکتا ہے اور زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے کیا یہاں کھانے پینے کوئی ڈنگ سے کچھ نہیں ملتا نہیں بھائی بھوک پیاس کوئی چیز نہیں ہوتی یہاں گوشت خورچوہے کسر سے موجود ہیں جو رات کو نمودار ہوتے ہیں اور جو قیدی خواب غفلت میں فرش پر پڑا مل جائے اسے نوچ نوچ کر چٹ کر جاتے ہیں سنو یہاں کے ضروری اصولوں کی سمجھ لو خبردار کبھی فرش پر نہ سونا پچھلی دیوار میں لکڑی کا ایک لمبا تختہ ٹھکا ہوا ہے ہمیشہ اس پر آرام کرنا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چوہا تمہیں کٹے تو اسے مارنا مت ورنہ وہ غصے میں آ جائے گا اور پھر تمہیں سکون نہیں لینے دے گا بس اسے جوتے یا کپڑے کے ذریعے بھگا دینا اوہ تم لوگ تو مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں نے کہا وہ چوہا ہوتا ہے یہ آدم خور شیر اس بات پر میں نے کہکا لگایا میں نے سامنے والے سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے تو جواب ملا اب دک تین قتل کی ہے اس کے پڑوسی نے بتایا کہ اس نے ایک پولیس مین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا ایک اور شخص نے اپنا کارنامہ بتایا کہ وہ بینک لوٹنے گیا تھا وانچو کی دار نے مضامت کی مجبوراً اسی دوسری دنیا کی طرف روانہ کرنا پڑا غرض کے سب ہی نے ایسی داستانیں سنائی معلوم ہوتا تھا کہ آئی دوش کا یہ قید خانہ قاتلوں کا قید خانہ تھا اور یہاں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہ ہو تعرف کا یہ ہنگامہ کافی دیر میں ختم ہوا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی غالباً وہ لوگ اپنے نئے ساتھی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے کہ آدمی غلط نہیں ہے اور اس کے ساتھ اچھی نب جائے گی میں نے چند منٹ وہیں کھڑے کھڑے گزارے تمام لوگوں کو جیسے سامپ سونگ گیا تھا ان کے رویے میں بھی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھی نہ جانے کب سے بیچارے قید و بند کی یہ صعوبتیں بھگت رہے تھے اور اب ان کے نزدیک عداب و اخلاق کی ضرورتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی دل چاہا تو بات کر لی سب جمع ہو گئے جب دل چاہا خاموش ہو گئے کسی کو معذرت کی ضرورت ہی کیا تھی اب کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی میں وہی کھڑا خیالات کے گرداب میں گوتے کھا رہا تھا کہ دفعہ تن پاؤں پر نمی سی محسوس ہوئی میں نے پاؤں ہلائے خدا کی پناہ یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا چاند لموں کے اندر اندر پانی ٹکنوں سے بھی اوپر آ گیا اور میں چیخ پڑا جواب میں سامنے والے نے بھی چیخ کر خبردار کیا کہ سلاخوں پر چڑھ کر پناہ لو یا لگڑی کے تکتے پر جا لیٹو سمندر میں جوار بھٹھا آ رہا ہے اور ان زیر زمین تیہ خانوں میں پانی باز اکات قیدیوں کی سینے تک چڑھ جاتا ہے یہ تیہ خانہ سمندری رخ پر نشیب کی طرف واقع ہے جب سمندر میں ہوائیں تیز ہوتی ہیں تو لازمان پانی اندر آتا ہے اور دو اڑائی گھنٹے تک یہی قیفیت رہتی ہے پھر پانی اترنے لگتا ہے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ سولناک تاریخ قید خانے میں قیدی تین ماہ سے زیادہ زندہ کیوں نہیں رہتے تھے سمندر کا نمکین پانی ان کے جسموں کو گلا دیتا ہوگا اور اس لیے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہوں گے کہ قیدی اگر زندہ بھی رہے تو مردوں سے بدتر حالت ہو جاتی ہوگی پانی اب میرے گھٹنوں کو چھو رہا تھا میں سلاکھ اوپر چڑھ گیا دونوں پیر اوپر کی ایک گریل میں پھنسائے اور حمد کر کے درد زمین سے اٹھا لیا یکا یکیسی جانور نے میری بائیں پنڈلی میں بڑی زور سے کٹا میں نے درد سے بے قرار ہو کر اس جانور کے زور سے لات ماری کوئی شہ پانی میں غڑاب سے گری تھی پھر وہ اچھل کر باہر آئی تو میں نے غور سے دیکھا دو ننڈی سی زرد آنکیں مجھے گھور رہی تھی دہشت سے خون خوشک ہونے لگا یہ ایک موٹا تازہ چوہا تھا بلی سے کچھ ہی چھوٹا ہوگا اس نے مو کھول کر چھوٹے چھوٹے دانت مجھے دکھائے پھر مجھے کاٹنے کے لیے اچھلا میں نے ایک اور لات اس کے مو پر ماری اور وہ چیختہ ہوا پیچھے ہٹ گیا جیسا کہ میں نے بعد میں سنا دوسرے پیجروں میں بھی ایسی ہی اچھل کود رہتی تھی سمندر کے پانی کے ساتھ ہی نہ صرف یہ آدم خور چوہے نکل آتے بلکہ اور بھی بہت سی بلائیں ان کے ہمرا نازل ہو جاتی تھی ایسی بلائیں جو انسانی گوشت اور لہو کی پیاسی ہوتے ہیں ان میں ننننننے دکھائی نہ دینے والے اند گنت ایسے کیڑے بھی ہوتے تھے جو قیدیوں کے برہنہ جسموں پر جونکو کی طرح چمٹ جاتے اور خون چوزنے لگتے بڑے بڑے منڈک اور عجیب قسم کی چھپکلیاں بھی نمودار ہو جاتی اور جو جو پانی اترنے لگتا ان جانوروں میں چھینہ جپتی ہونے لگتی چوہے منڈکوں پر لپکتے اور منڈک بری طرح ٹراتے چھپکلیاں آنن فانن لگڑی کے دکھتے پر چڑھ آتی یا کموڑ میں داخل ہو جاتی پینے کا پانی کا کنستر بھی ظاہر ہے ان اشرات العرض سے محفوظ نہ رہتا ہوگا بعد میں انگنت لال بیگ چھوٹے موٹے منڈک اور چھپکلیاں اس کے اندر سے نکلتی تھی یہ ایسی مسئبت تھی جس سے نجات پانا نممکن تھا قیدی گنٹوں اپنے بدن کا بچاؤ کرنے کے لیے سلاکھوں پر لٹکے رہتے تھے پہلی رات مجھے بھی دو مرتبہ سلاکھوں اور تختوں پر پناہ لینا پڑی آخری مرتبہ سخت نیند آ رہی تھی کہ پانی چڑھ آیا اس مرتبہ چوہے زیادہ تعداد میں آئے ان سے بدبو کے ایسے بپکے اٹھ رہے تھے کہ دماغ بھنا گیا نہ جانے کتنی دیر تک یہ ہنگامہ خیزی اور غلگ پاڑا جاری دہا گالیاں گونجتی رہی پانی اترنے کے بعد دو انچ موٹی کیچڑ کی ناغوار تیہ فرش پر جم گئی جسے صاف کر کے پنجرے سے باہر پھینکنا بھی قیدیوں کے فرائز میں شامل تھا یہ صورتحال چاندری راتوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہوگی کیونکہ چاندری راتیں سمندر کے لیے موجوں کی راتیں ہوتی ہیں اور سمندر کی یہ جوانی نہ جانے ہی سولناک قید خانے میں پھن سے ہوئے کتنے قیدیوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہوگی لیکن میں نے ایک خاص بات اور محسوس کی تھی کہ یہاں موجود تمام قیدی ان تکلیف دے صورتوں کے حادی ہو چکے تھے اندازے کے مطابق مجھے تین دن اور تین داتیں گزر چکی تھی لیکن یوں لگتا تھا جیسے میں روزے اول سے یہیں قید ہوں اسی دوران میں دو مرتبہ قیدیوں کو کھانا ملا اور پینے کا پانی بدلا گیا دو سپاہی رائیفلیں سنبھالے اپنی ناکو پر سفید رمال باندھے ایک دن مدار ہوتے ان کے ساتھ گھٹیا درجے کے چار آدمی اور بھی ہوتے تھے جنہوں نے قیدی کے پنجنے کی صفائی کی اس میں سے جو گلازت نکلی انہوں نے ایک بڑے ڈرم میں الٹ دی اور صفائی کے بانے گندگی پھیلا کر چلے گئے ظاہر اس گندگی اور زیلیلی فضا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کی امکانات بلکل نہیں تھے چوتھر روز کھانا باندھنے والے سپائی پیرے میں آئے ان میں سے ایک نے بڑی اشاری سے ایک چھوٹا سا پیکٹ مجھے تھما دیا میں نے عیرسی یہ پیکٹ فصول کیا اور دختے کے نیچے چھپا دیا جب وہ چلے گئے تو میں نے کھول کر دیکھا اس میں کھانے پینے کی کچھ ساف ستری چیزیں تھی ایک کاغذ کا پردہ بھی نکلا میں نے کاغذ کے پردے کو آنکھوں کے بلکل قریب کر کے اس پر نگاہ ڈالی یہ ریچرڈ کی تحریر تھی مائی ڈیر مسٹر خان تمہارے بارے میں ہمیں علم ہو چکا ہے کہ تم پنجرے میں پنچا دیا گئے ہو اور یہ بھی پتا چل چکا ہے ہمیں کہ تم نے آئی دوش کے کسی افسر کی زبردست مرمت کر ڈالی ہے وہ فیسر ہسپیٹل میں ہے اور دوسرے اکام کو علم ہو گیا ہے کہ اس نے تم سے بدسلوکی کی جس کے نتیجے میں تم نے اس کا یہ حشر کیا اس بدسلوکی کی تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکی بہرحال ہم اپنے مقصود ذرائع سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ تمہیں اس پنجرے میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ آئی دوش کے قید خانے میں پنچا دیا جائے گا اور ممکن ہے بہت جلد ہمیں بھی آئی دوش کا سفر کرنا پڑے عزیز دوست ڈٹے رہنا وہاں کے حالات سے خوفزدہ نہ ہونا اور یہ مچ سوچ بیٹھنا کہ اب تمہاری زندگی کی شام قریب آ گئی ہے فلحال ہماری طرح سے بے شمار دعائیں قبول کرو یہ تھوڑی سی چیزیں ہم نے اپنی خوراک میں جمع کی ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ تیہ خانے میں جو خوراک دی جاتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ممکن ہے ہم کل بھی تمہیں خوراک روانہ کریں اس سے اپنا کام چلاو تمہارے مخلص دوست ریچرڈ واسٹیو میرے دل میں ان لوگوں کے لیے بڑا اترام پیدا ہو گیا تھا بیچاروں نے مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود نہ جانے کس طرح میرے لیے یہ ایسار کیا تھا میں کافی دیر تک اس پرچے کو پڑتا رہا بار بار پڑا اور اس کے بعد اسے پھاڑ کر ایک جگہ ڈال دیا یہاں سے اس کے صحیح سالم کسی کے آدھ لگ جانے کا خطرہ نہیں تھا اس لیے میں متمین تھا اس شام میں نے کھانا نہیں کھایا لیکن رات کو جب مجھے بھوک لگی تو میں نے وہ پیکٹ کھول کر اپنے دوستوں کے بیجے ہوئے توفے کو کھا لیا دوسرے قیدیوں کی اس بارے میں ہوا بھی نہ لگنے دی تھی رات کو تختے پر لیٹ کر ماضی کے جروکوں میں جانکنے لگا ایسے لمحات میں ماضی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور خیالات کی ازادی انسان کو زندہ رہنے کے مواقع فرام کرتی گئے چنانچہ میں پھر اپنے ماضی میں کھو گیا زندگی کے خوشگوار لمحوں کو چن چن کر تلاش کیا اور اپنے ذہن کو سکون فرام کرنے لگا اپنے ساتھیوں کا خیال آیا اب ان ساتھیوں کے لیے تو سوچنا بھی ہماکت تھا مرنا اور ہائیکر مارے گئر تھے مسٹر ایڈلر جیسا کہ انہوں نے کہا تھا وہاں سے نکال دیا گئے ہوں گے خدا کرے وہ میٹنگ کامیاب ہو جائے مسٹر ایڈلر کے ذریعے کم از کم یہ بات تو سب کو معلوم ہو جائے گی کہ میں نے اپنی مہم کی انجام دہی کے سلسلے میں کافی مشکتیں حاصل کی تھی لیکن تقدیر ساتھ نہ دے سکی اولی باورٹ کا خیال آیا تو ذہن میں بہت سے دوسرے خیالات بھی پیدا ہو گئے وہ شخص میرے سلسلے میں بہت پرجوش تھا لیکن مجھے گرفتار کرنے کے بعد وہ اس قدر تھنڈا کیوں پڑ گیا اپنے انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے تو اصولاً اسے یہ چاہیے تھا کہ مجھے فوری طور پر اپنے ساتھ امریکہ لے جاتا اور اگر حکومت کے حوالے نہ کرتا تو کم بز کم ان اسرائیلیوں کے حوالے ہی کر دیتا جو میری موت کے خواہ ہاں تھے اور مجھے پانے کے بعد خوشی سے پھولیں نہ سماتے لیکن اولیو ہاورڈ کوئی لمبا ہی کھیل کھلنا چاہتا تھا جیسا کہ اس نے کہا تھا اس قید کھانے میں میری جان بھی جا سکتی تھی ممکن ہے اس نے اسی طرح مجھ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہو میں اس وقت بھی ہلاک ہو سکتا تھا جب جیل کے افراد کو بچانے والے میری مرمت کر رہے تھے لیکن اس صورت میں اولیو ہاورڈ کو اپنے مشن میں ناکامی ہو جاتی بہر کافی ان تمام باتوں کو سوچ کر دماغ کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا دوسرے دن پھر مجھے اپنے ساتھیوں کی جانب سے ایک پیکٹ ملا اس میں سے ویسی کھانے پینے کی چیزیں برامد ہوئی اس کے علاوہ کاغذ اور پینسل بھی ایک چھوٹا سا پردہ بھی ریچرڈ کے آت کا لکھا ہوا پیکٹ میں تھا ہمیں تمہارے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں خان سنائے تم ڈٹے ہوئے ہو اور مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو زندہ بعد ہم تمہاری بہادری سے خوش ہیں بہادر انسان ہر جگہ قابل قدر ہوتے ہیں ہم سب تمہاری تعریفیں کرتے رہتے ہیں بہرحال اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لکھ کر بیج دو ہم تمہاری ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں گے تمہارے دوست ریچرڈ اور واسدیو یہ پرچا بھی میں نے اسی طرح ضائع کر دیا اور اپنے دوستوں کے بیجے ہوئے توفے سے لطف اندوز ہونے لگا وقت گزرتا جا رہا تھا میں خاموشی سے اپنے آپ کو یہاں کی زندگی کا عادی بنا رہا تھا کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ریچرڈ اور واسدیو کا خیال ہی ہے میری زندگی کی تمام شامیں انہی قید خانوں میں متین ہو چکی ہیں ابتدا میں تو کئی دن تک ریچرڈ اور واسدیو کے پیغام بقائدگی سے ملتے رہے پھر ان کا سلسلہ بھی رک گیا جو لوگ پیغام لاتے رہے تھے وہ غائب ہو چکے تھے اب میں نے سوچا کہ شاید جیل کے حکام نے کچھ تبدیلی کر دی ہوگی خدا جانے ان بیچاروں پر کیا بیٹی ہے یا انہیں کہیں اور منتقل کر دیا ہوگا یا پھر وہ آئی دوش کے قید خانے میں جا چکے ہوں کئی دن تک میں ان کے لیے پریشان رہا پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے خیالات کو ان سے آزاد کر لیا رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی ایک رات اپنے تختے پر چٹ لیٹا انہی خیالات میں گمتا کہ باہر روشنی کی کرنے پھوٹی پھر باری قدموں کی آوازیں ابریں میں اٹھ کر بیٹھ گیا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ معمودات میں نیا پن کیسے ہیں دفتان میں نے دیکھا کہ آنے والے میرے ہی پنجرے کے سامنے رکے ہیں کئی افراد تھے جو سب کے سب مسلح تھے سب کی پیٹیوں میں ریوالور لٹکے ہوئے تھے ایک گارڈ نے کنجیوں کے گچوں میں سے چابی نکالی اور تالہ کھول کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا میں تختے سے نیچے اتر آیا دوسرے ہی لمحے مجھے آنے والوں نے بازوں سے پکڑ دیا اور ایک طرف لے جانے لگے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس منحوس کے ادھانے سے نکلتے ہوئے میرے قدموں میں لگزش تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں چلنا پھرنا بھول گیا ہوں اس محول میں مجھے بہت سی عذیتیں اٹھانی پڑی تھی میرے ساتھی غلغ پڑا مچانے لگے پتہ نہیں وہ یہ غلغ پڑا کس لیے مچا رہے تھے شاید میرے یہاں سے زندہ واپس جانے کی خوشی میں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک روا رکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم جیل کے سین میں پہنچ گئے یہاں دو تین بلب دند میں روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے آنکھیں چندیائی جا رہی تھی میں نے گردو پیش کا جائزہ لیا آدھی رات کا وقت ہوگا ہر صرف سنناٹا چھایا ہوا تھا کہہ دی اپنی اپنی بیرکوں میں خراتے لے رہے تھے جیل کے پاٹک پر نگاہ پڑی تو وہاں ایک وین کھڑی نظر آئی وہ لوگ مجھے وین کی جانی بھی لے جا رہے تھے پھر ایک وردی پوش گارڈ نے وین کا پچھلا مکفل دروازہ کھولا اور مجھے اٹھا کر اندر پھینک دیا میرا جسم کسی انسانی جسم سے ٹکرایا تھا اسی وقت وین کا دروازہ بند ہو گیا اور گارڈ اگلی نشستوں پر جا بیٹھے ڈرائیور نے انجنل سٹارٹ کیا وین کے اندر لگا ہوا سرخ بلب روشن ہو گیا میں نے دیکھا سامنے کی نشست پر میرے دونوں دوست یعنی ریچرڈ اور واسد دیو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابر آئی ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کے باوجود وہ آگے بڑے انہوں نے مجھے سارا دے کر اپنے بالکل نزدیک بٹھا لیا ان دونوں کے اچانک مل جانے سے مجھے جس قدر مصررت ہوئی اسے بیان نہیں کر سکتا واسد دیو تو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود مجھ سے لپٹھی گیا تھا میں نے اپنا دوسرا ہاتھ ریچرڈ کی گردن میں ہمائل کر دیا اور ریچرڈ آہستہ سے بولا تم یقین کرو یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے دل خون کی آنسو رو رہے تھے ہمیں امید نہیں تھی کہ تمہیں بھی اسی وین میں لے جایا جائے گا بس ہم نے یہاں سے نکلتے ہوئے سوچا تھا کہ اب تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی آنکہ ان لوگوں نے جو بیچارے ہمارے کام آئے تھے ہمیں یہی بتایا تھا کہ شاید تمہیں بھی ہمارے ساتھ آئی دوش بیجا جائے لیکن ان لوگوں نے آنا کیوں بند کر دیا تھا انہی کی ڈیوٹی کہیں اور لگا دی گئی تھی ریچرڈ نے بتایا میں نے سوچا کہ شاید کسی کو ہماری پیغام رسانی کا علم ہو گیا ہے اگر ہو بھی جاتا تو ان باتوں پر یہاں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی بس کام کرانے کے لیے رشوت درکار ہوتی ہے ریچرڈ نے جواب دیا تو اب ہم آئی دوش جا رہے ہیں سو فیصد اور یقین کرو میرے دوست مجھے بے انتہا کی خوشی ہے کہ ہم تینوں ساتھ ہیں آئی دوش پہنچ کر ہم اس زندگی کا نیا دور شروع کریں گے ریچرڈ کی بات پر میں خاموش ہو گیا ویسے بھی ہم لوگ زور سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے چونکہ اگلے حصے میں بیٹھ ہوئے گارڈ تک ہماری آواز بخوبی جا رہی تھی درمیان میں ایک جالی لگی ہوئی تھی جس پر شیشہ نہیں تھا اور یہاں کی آوازیں ادھر بھی بخوبی سنی جا سکتی تھی سردی کافی تھی اور باہر تیز آوائیں چل رہی تھی جن کا اثر اندر گارڈی میں پہنچ رہا تھا چنانچہ ہم لوگ سکڑتے ہوئے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی قیدی تھے جن سے ہمارا تعریف نہیں تھا ویسے بھی وہ کچھ بیدار سی طبیعت کے مالک تھے اس لئے کس نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی اور یہ سفر جاری رہا ساری رات ہم سفر کرتے رہے رات کے آخری حصے میں ہم اونگنے بھی لگے اور پھر اس وقت چونکے جب سورج نکل آیا تھا اور چاروں طرف روشنی ہو گئی تھی ہماری گاڑی اب غالباً کسی آبادی میں داخل ہو چکی تھی کچھے پکے مکانات اطراف میں بکرے نظر آ رہے تھے جس سے اندادہ ہوا کہ آئی دوش کا قید خانہ کسی آبادی کے قریب ہی ہے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آبادی راستے میں ہو لیکن ہمارا پہلا ہی خیال درست نکلا کیونکہ آبادی سے گزرنے کے بعد گاڑی زیادہ دور نہیں گئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک وسیع و عریض اہاتے میں داخل ہو گئی یہ قید خانہ تھا یا کوئی قلعہ بلندو بالا دیواریں ہزاروں قیدی اور ہزاروں بھی مسلح گاڑ باہر کی خبر کسی طور اندر نہ آنے پائے اور اندر کی چیخ باہر سنائی نہ دے اس کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے جیل کے عالی حکام نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا اندر چار اہاتے تھے دو ایک طرف اور دو دوسری طرف ان کے درمیان میں گرجہ گھر واقع تھا جس کی بلندی پر لگے ہوئی سلیم اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ وہ عبادتگاہ ہے یہ عبادتگاہ یقیناً قیدیوں کے لئے تھی ہمیں سب سے خطرناک حصے میں پہنچا دیا گیا ہماری کوٹری یارڈ کے درمیان میں واقع تھی یہ کوٹری نہیں بلکہ ایک پنجرہ تھا کنکریڈ کی چھت مضبوط اہلی صداقوں کے سارے کھڑی تھی دوسرے قیدی عام کوٹریوں میں بند تھے مگر ان کی دیواروں میں اس غرض سے سراخ بنا دیا گئے تھے کہ یہاں بند لوگوں کا نظارہ آرام سے کیا جا سکے ہماری ایک ایک حرکت سب کے سامنے تھی اگر ہم کسی بھی سلاح کے نزدیک بھی پھٹکتے تو محافظوں کی شولہ بار آنکھیں ہمیں کسی حرکت کی اجازت نہیں دیتی تھی یہ خوشبختی تھی کہ واسطیو اور ریچرڈ میرے ساتھ تھے ہم لوگ اپنے پنجرے میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے وہ دونوں مشعوس بیانک قید خانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے جہاں میں اپنی زندگی کا بدترین وقت گزار آیا تھا ریچرڈ نے کہا یہاں گرجہ گھر موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار قیدیوں کو عبادت کی اجازت بھی دی جاتی ہوگی ویسے میرا خیال ہے یہاں کے حالات ذرا پرسکون ہوں گے کم از کم اس وقت تک جب تک ہماری طرف سے کوئی حرکت نہ ہو ویسے بھی یہاں کے بارے میں میں نے جو کہانیاں سن رکھی ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں بلکہ شاید میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں اور میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بس کموشی سے سنتا رہا دو دن نیاز سکون سے گزر گئے تیسرا دن اتوار کا تھا اس روز صبح ہی صبح قیدیوں میں اعلان کیا گیا کہ جو گرجہ گھر میں عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ نانے دونے کا بندوبست کر لیں ان دو دنوں میں ہمیں ہمارے پنجنے سے نہیں نکالا گیا تھا اور نہ ہی کوئی کام وغیرہ ہمارے سپورد کیا گیا تھا کوئی ملنے بھی نہیں آیا تھا اس کا مطلب تھا کہ ہماری فائل ان لوگوں کے پاس پونچا دی گئی تھی ویسے بھی یہاں قیدیوں کو بہت زیادہ پابندیوں میں نہیں رکھا جاتا تھا کم از کم جیل کے احاطے میں انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی ریچرڈ نے کفے افسوس ملتے ہوئے ویسے دیو سے کہا کاش یہاں تم لوگوں کی بھی کوئی عبادت گاہ ہوتی کم از کم اتوار کا دن سکون سے تو گزر جاتا یا پھر بس بس اس سے آگے کچھ مت کہنا ویسے دیو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریچرڈ سنتا ہوا باہر چلا گیا وہ عبادت کا موقع حاصل سے کھونا نہیں چاہتا تھا جس پینجرے میں ہم لوگ قیدی تھے وہاں ہمارے علاوہ سات قیدی اور بھی تھے وہ ساتوں کے ساتوں یقیناً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ وہ لوگ بھی گرجہ گھر میں عبادت کے لیے چلے گئے تھے اور اب اس وسیع و عریض پینجرے میں ہم دونوں کی علاوہ کوئی نہیں تھا واسی دیو خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا اس کے چہرے پر دکھ کے اثار نظر آ رہے تھے قیدیوں کی کتاریں سوتر لباسوں میں گرجہ گھر کی طرف جا رہی تھی اور واسدیو چونکر انہیں دیکھنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے اس نے آہستہ سے کہا اسی دوران میں افیسر کی اشارے پر سپاہی ہمارے پینجرے کا دروازہ کھولنے لگا پھر افیسر نے سپاہیوں کو باہری ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود دندر داخل ہو گیا اس نے باری باری ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تم میں سے علی یار خان کون ہے میں ہوں میں نے جواب دیا افیسر اچھے خاصے تنو توش کا مالک تھا اس نے دگائیں گھما کر مجھے دیکھا اور دوسری لمحے میرا گریبان پکڑ دیا سونا ہے تم بہت بدماش ہو اور جیل میں اچھی خاصی انگامہ آرائی کرتے رہے ہو اس نے مجھے جٹکا دیتے ہوئے کہا میں بھی اس کی تاب کہاں لا سکتا تھا یوں بھی جیل خانوں میں رہنے کا طریقہ میں نے دریافت کر لیا تھا یہاں قوت عزمائی ہی زندگی کی زامن تھی چنانچہ میں نے نیچے سے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مارا اور میرا زوردار گھنسا اس کے جبڑے پر پڑا افسر اپنی جگہ سے تقریباً دو فٹ اچھل کر سلاکھوں سے ٹکرایا اس کا جبڑا ٹیڑا ہو گیا تھا میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا چاروں محافظ اندر گھنسائے انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی لیکن افیسر نے کہا نہیں یہ معاملہ میرا ہے تم لوگ جاؤ اور اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرو وہ واسدیو کی طرف دیکھ کر بولا اور تم کون ہو میرا نام واسدیو ہے چلو باہر جاؤ اس نے کہا اور واسدیو کو گریبان سے پکڑ کر کھولے ہوئے دروازے سے باہر دھکا دے دیا اسے دھکا دینے کے بعد اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کہا اسے باہر سمالے رکھو ذرا اس سے نمٹ لوں وہ آہستہ آہستہ پھر میری طرف بڑھنے لگا لیکن اب میں کھڑا ہو گیا تھا ظاہر ہے میں اس افیسر کے ہاتھوں مار کھانے سے تو رہا اگر اس قید کھانے میں بھی میرے لیے وہی تیہ خانہ موجود ہے اور میری تقدیر میں لکھے گئے ہیں تو پھر میں تقدیر کو کیسے روک سکتا تھا اس نے میرے ندیق آ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا سنو میرے دوست مجھ سے سخت لہجے میں گفتگو کرو لیکن براہ کرم اپنے ان نتھوڑوں کا استعمال مت کرو جنہوں نے میرا جبڑہ ہلا کر رکھ دیا ہے اس کے لہجے کی نرمی اور انداز کو دیکھ کر میں چونک پڑا نہیں نہیں چونکری کی کوشش مت کرو تمہیں نہیت اتیاز سے کام لینا ہے میرا نام گرہم ہے اور میں یہاں سیکنڈ افیسر ہوں جتنا وقت بھی یہاں گزارو سکون سے گزارو کسی قسم کی کوئی عرکت کرنے کی کوشش مت کرنا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دل کا راز دوسروں کو مت بتانا خواہ وہ تمہارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو بعض وقت جب خال ادیڑ جی جاتی ہے تو اچھے اچھے زبان کھول دیتے ہیں میں یہاں تمہارے لیے وقتی طور پر یہی کر سکتا ہوں کہ بہتر انتظامات کر دوں اور تمہیں تکریف نہ پہنچنے دوں اس کے بعد تمہارے ذہن میں جو بھی منصوبہ ہوگا اس کی تکمیل کے لیے تمہیں مناسب وقت بتا دوں گا میں کوشش کے باوجود اپنی حیرت کو نہیں روک پا رہا تھا میں نے گرہم سے کہا مسٹر گرہم ٹھیک ہے لیکن میرا اور آپ کا تعرف بڑے عجیب انداز میں ہوا یہ ضروری تھا کم از کم ان چاروں گارڈ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تم سے خار رکھتا ہوں آئندہ بھی جب تمہارے پاس آؤں گا اسی انداز میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا لیکن میں اس پورے قید کھانے میں تمہارا واحد ہمدر دوں اس کی وجہ جان سکتا ہوں مسٹر گرہم ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں یہ حکم ایک ایسی شخصیت نے دیا ہے جو میرے لئے بہت محترم ہے اس کا نام پوچھ سکتا ہوں ابھی نہیں برائے کرم نہیں بس حالات کا انتظار کرو میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں جس قسم کی سہولتیں بھی درکار ہوں مجھے بتا دینا جو چیز بھی تمہیں درکار ہو وہ میں تمہیں فرام کر دوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ تم میں عیسائی نہیں ہو اور نہ گرجہ گھر میں ہماری تمہاری بہتر طور پر ملاقات ہو سکتی ہے تاہم میں ایسا بندوبست کروں گا کہ تمہیں اکثر میرے پاس لائے جاتا رہے جب بھی کوئی تم سے یہ کہے کہ مسٹر گرام نے تمہیں طلب کیا ہے تو سمجھ لینا کہ میں نے بھلایا ہے بہت بہت شکریہ مگر تم میرے لئے الجنے چھوڑے جا رہے ہو آخری سکید گھانے میں میرا کون ہم درد ہو سکتا ہے جو میری امداد کرنا چاہتا ہے ان چکروں میں ابھی نہ پڑھو میں تمہیں بتا دیتا لیکن مجھے اس کی ابھی اجازت نہیں ویسے جیل میں تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے ہم چشم زدن میں اسے مہیا کر دیں گے مگر خدا کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی ہنگامہ مت کرنا اس نے مجھے زور سے دکھا دیا اور میں جان بوجھ کر نیچے گر پڑا اور وہیں سے پڑا پڑا اسے دیکھتا رہا وہ دروازے سے باہر نکل گیا اس کے نکلنے کے فوراں بعد واسے دیو کو اندر دکیل دیا گیا تھا واسے دیو تاجب سے میری شکل دیکھ رہا تھا اور میں حیرت سے اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جس نے مجھ سے باتیں کی تھی اور جس نے اپنا نام گرام بتایا تھا واسے دیو نے میرے چانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کسہ کیا تھا یہ شخص تم سے کیا پرخواش رکھتا ہے میں نے گردن گھما کر واسے دیو کی شکل دیکھی مسئوم صورت یہ آدمی اپنے قید کھانے سے میرے لگے پیغام بیٹا رہا تھا کھانے پینے کی چیزیں بیٹا رہا تھا آلات کچھ بھی ہوں یہ قابل اعتماد تھا اور میں اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا کوئی غلط ولط بات کرنے کو میرا جین نہ چاہا تو میں نے آہستہ سے اس سے کہا یہ میرا دشمن نہیں دوست تھا کیا مطلب کیا یہ گھون سے مار مار کا دوست ہی نہیں بھا رہا تھا ہاں اس نے دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی لیکن در حقیقت وہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا کیا واسدیو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اس نے کہا تھا کہ مجھے تمام سہولتے فرام کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اور اسی دوران میں فرار کا کوئی منصوبہ میں نہ بناوں یہ باتیں اس نے کہیں تھی ہاں اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ فرار کے لیے مناسب موقع وہ خود تلاش کرے گا اور مجھے اس کے بارے میں بتائے گا واسدیو کے چیرے پر خوشی کے اثار نمودار ہو گئے اس نے آہستہ سے کہا جب تم نے فرار ہونا ہے علی تو مجھے نہ بھول جانا میں اس زندگی کو صرف اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ فرار کا کوئی موقع مجھے مل جائے نہ صرف تمہیں میرے دوست ریچرڈ کو بھی نہیں بھولوں گا اور واسدیو کے علاوہ جو کوئی بھی ہماری وجہ سے یہاں سے نکل سکا ہمیں خوشی ہوگی مگر یہ تمہارا دوست کیسے بن گیا اب یہ بات تو خدا ہی جانے میں نے آہستہ سے کہا خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس خید کھانے میں میرا ہمدرد کون پیدا ہو گیا یا کسی نے اس چکس کو میری ہمدردی پر مجبور کیا اگر وہ میرا نام لے کر نہ پکارتا تو میں سمجھ دا کہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہے لیکن کیا تنظیمِ آدادی فلسطین کے باسر ارکان کو میری گرفتاری اور یہاں قید کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں اس بات کی امکانات تو تھے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مسٹر ایڈلر نے اپنی زبان بند نہیں رکھی ہوگی اور میرے بارے میں مکمل تفصیل فرام کر دی ہوگی لیکن یہاں سپین کے ان علاقوں میں بلہ یہ کیسے ممکن تھا کہ تنظیم آدادی فلسطین کے آدمی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے میرے لئے آسانیہ فرام کرتے تو پھر یہ کیا قصہ تھا لیکن دماغ کھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا ظاہر ہے مجھے اس کا جواب نہیں مل سکتا تھا میرے آس پاس تقریباً سب قیدیوں سے سلام دعا ہو چکی تھی ویسے دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ علاقہ خطرناک ہونے کے باوجود اس قدر خطرناک ثابت نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں موجود قیدی کسی قدر اچھے تھے میں جانتا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی شوکیہ جیل کی ہوا کھانے نہیں چلے آئے ہوں گے ان میں چور نقب زنی اور بدنام سمگلر بھی ہوں گے لیکن مضے کی بات یہ تھی کہ ہر نسل رنگ ہونے کے باوجود ان میں بڑی لگن تھی ان میں سے اکثر فرار کے منصوبے بناتے رہتے تھے یہاں یا تو وہ کوئی سزا کٹ رہے تھے یا سزا پانے کی انتظار میں گل سڑ رہے تھے لیکن ان کے ذہنوں میں یہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی دن یہاں سے نکل جائیں گے جیل کی چار دیواری پر رات کے وقت طاقتور بلب روشن رہتے تھے ہر کونے میں ٹاور پر ایک سنتری چوکس کھڑا ہوتا تھا اور گرجہ گھر کے دروازے کے قریب یارڈ میں دوسرے اور سنتری بھی متعین تھے جو غیر مسلح ہوتے قیادیوں کے کھانے کے لیے یہاں جو چیزیں بھیجی جاتی تھی وہ اچھی خاصی امدہ ہوتی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی باہر سے کچھ لوگ یہاں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے آتے رہتے تھے ان میں کافی جوز سنترے اناناس وغیرہ شامل ہوتے تھے آئے دن کوئی نہ کوئی سامان فروخت کرنے والا کسی نہ کسی قیادی کا نشانہ بن جاتا تھا اس سے پہلے کہ اس قریب کو کچھ علم ہوتا اس کے موہ پر کس کا رومال باندھیا جاتا اور پھر اس کے چیخنے چلانے سے پہلے اس کی گردن میں چاکو پیوست کر دیا جاتا ادھر اس کی شارک سے خون کا فوارہ ابلتا اور ادھر اس کا سامان لکھ چکا ہوتا اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو اکثر قیادیوں کو میں نے جیل کے احاطے میں ہی کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس وقت تک پھٹتے رہتے تھے جب تک کہ بے ہوش ہو کر گر نہ جاتے ان کی کھالیں بدن سے الگ ہو جاتی تھی لیکن ہمارے ان پیجنوں کی جانب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کافی دن گزر گئے میں نے اپنی کہانی واسدیو اور ریچرڈ کو سنا دی تھی اور انہیں ادایت کر دی تھی کہ یہ کہانی عام نہ ہو ورنہ ہمارا ہمدرد ہمیں وہ سہولتیں فرام نہ کر سکے گا یہ حقیقت تھی کہ ہمارے لیے جو کھانا آتا تھا وہ دوسرے کھانوں سے مختلف ہوتا تھا ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں ہمیں مہیا کر دی جاتی تھی ہمارے پھنجنے میں جو افراد تھے انہیں بھی یہ تمام چیزیں دی جاتی تھی کہ وہ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی فرق نہ محسوس کریں ظاہر یہ کام گرائمی کر رہا تھا البتہ اسی دوران میں اس نے مجھ سے ملاقات کی کوئی کوشش نہیں کی تھی لیکن ایک دن یہ کام بھی ہو گیا شام کے تقریباً چھے بجے تھے تین چار صفائی آئے انہوں نے پنجرے کا دروازہ کھول کر مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا قریب پہنچا تو ان میں سے ایک نے کہا تمہیں مسٹر گرام بلاتے ہیں میکان دبا کر ان کے ساتھ ہو لیا ظاہر ہے کوئی گھڑ بر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مجھے گرجہ سے جڑی ہوئی ایک امارت میں پنچا دیا گیا جس کے ایک بڑے سی کمرے میں گرام موجود تھا وہ ایک میز کے گرد پڑی ہو کرسی پر بیٹھا تھا سامنے دو کرسیاں اور بھی پڑی ہوئی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھ کر مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آہستہ سے بولا مسٹر علی اتفاق کی بات ہے کہ میں تقریباً پندرہ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں تمہارے بارے میں اب تک جو کچھ بھی میں نے سوچا تھا میرے اس تچانک پروگرام نے وہ سب کچھ گڑ بڑ کر دیا ہے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو میرے راستے میں رکاوٹ بن جائے میں تمہارے یہاں سے فرار کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہوں اور کوئی بہتر موقع ملتے ہی تمہیں یہاں سے نکال دوں گا کیا آپ مجھے اب بھی یہ نہیں بتائیں گے مسٹر گرام کہ آپ کو مجھ سے امدردی کرنے پر کس نے امادہ کیا ہے وہ نام جان کر تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ویسے اگر ہو تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں مسٹر ایڈلر ہمارے سرپرست ہیں اور انہوں نے ایک خصوصی ذرائع سے کام لے کر تمہارے لیے اہسانیہ فرام کرنے کی کوشش کی ہے گرام کی زبانی ایڈلر کا نام سن کر میں حیران رہا گیا گویا اس شخص یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ میں آئی دوش کے قید خان میں بے دیا گیا ہوں پتہ نہیں اس کی اصلیت کیا تھی اور اس کی معلومات کے ذریعے کیا تھے وہ میرے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف تھا بہرحال اس بات سے مجھے ذرا سا اتمنان ہو گیا تھا کہ جب ایڈلر کو یہاں تک میرے بارے میں معلومات حاصل تھی تو پھر تنظیمِ ازادی فلسطین کے حرکان کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ میں کہاں قید ہوں ممکن ہے میری رہائی کے لیے وہ ایسی کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہوں جس کے تحت میرا یہاں رہنا ضروری ہو اور ممکن ہو مسٹر ایڈلر نے اس میٹنگ میں شرکت کر لی ہو اور وہیں پر میرے سلسلے میں بھی ضروری معاملات تیع کیے گئے ہوں ہرچند کہ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ تمام کاروائیاں اتنے برکرفتاری سے ہو جاتی تاہم مسٹر ایڈلر کا ہدایت نامہ یہاں کسی بھی ذریعے سے پہنچ گیا تھا یہ کیا کم بات تھی اس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ میرے ساتھی میری طرف سے غافل نہیں ہے مسٹر ایڈلر خوا کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں تنظیم اعزادی فلسطین کے ہمدردوں میں سے تھے اور اس میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی خدمات وقف کر چکے تھے وہ مکمل طور پر قابل وروسہ تھے اور اگر انہوں نے گرام کو میرے لیے مخصوص کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی اس سے مکمل طور پر تعاون کرنا چاہیے چنانچہ میں صبر و سکون سے گرام کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا ویسے تو میرے ذہن میں فرار کے لیے کوئی خاص منصوبہ نہیں تھا لیکن دوسرے قیدی جو میرے اطراف میں بکرے ہوئے تھے سب ہی دندات اس چکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح یہاں سے فرار ہونے کا موقع مل جائے ترہ ترہ کی سازشیں سننے میں آتی ہر چند کن سازشوں کی تفصیلات محافظوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی بلکہ قیدی بڑی احتیاط کے ساتھ اور نیاد مخلصانہ طور پر ایک دوسرے کے راز کو راز رکھتے تھے قیدیوں کی پارٹیاں بنی ہوئی تھی اور ان پارٹیوں کا ایک ایک سربراہ چل لیا گیا تھا یہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے طور پر فرار کے متعدد منصوبے بناتی رہی تھی ہمیں پوری طرح نگاہوں میں رکھا جاتا تھا چونکہ ہم خطرناک قیدیوں والے حصے میں تھے اس کے باوجود میں نے محسوس کیا تھا کہ صرف زمنی کاروائیوں کے طور پر ہم پر اتنی گہری نگاہ رکھی جاتی ہے ہم اپنے احاطے سے اگر چوری چھپے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے عاملات میں کوئی خاص کڑی نگاہیں نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ یہاں کا محول آئی دوش کی اس برانچ سے کہیں بہتر تھا جس میں کچھ عرصہ قبل مجھے رکھا گیا تھا ہاں یہ ممکن ہے کہ خطرناک ترین لوگوں کے لئے جو یہاں موجود محافظوں کو نقصانات پہنچاتے ہیں یا پھر جن کے بارے میں انہیں یقین ہوگا کہ یہ کتے کی دم کی طرح کبھی سیدھے نہیں ہوں گے ممکن ہے یہاں بھی کوئی ایسی جگہ مخصوص کر دی گئی ہو جیسی برانچ کے تیہ خانوں میں تھی لیکن ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تھی ایک شام ریچرڈ نے مجھ سے کہا یہاں ایک شخص ہے جس کا نام کینگرو ہے کینگرو ایک پیش آور قاتل تھا اور اسے یاد بھی نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے قتل کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جیدار آدمی ہے وہ فرار کا ایک منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کے لئے اس نے تیہ کیا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ افراد اس کے ساتھ وہ بہتر رہے گا منصوبہ کیا ہے ابھی اس کی تفصیلات تو معلوم نہیں ہوئیں لیکن کینگرو کا کہنا ہے کہ اس نے اچھا خاصا اسلہ جمع کر لیا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ یہاں سے نکال لے جانے کی فکر میں سرگردہ ہے وہ اپنے ساتھ شامل ہونے والوں میں اسلہ تقسیم کرے گا اور پھر جیل میں ایک رات بقائدہ فرار کی کاروائی ہوگی اور جتنے بھی محافظ موت کا نشانہ بن سکیں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اوہوہ گویا کھلم کھلا میں نے سوال کیا ہاں ریچرڈ نے جواب دیا تو تم اس منصوبے سے متاثر ریچرڈ میں نے سوال کیا نہیں متاثر نہیں لیکن سوچ رہا ہوں کہ یہاں آئے ہوئے ہمیں کافی دن گزر چکے ہیں کوئی نہ کوئی ڈنگ کا کام ہونا ہی چاہیے ریچرڈ بولا میں نے پر خیال انداد میں گردن ہلائی لیکن میں کینگرو نامی اس شخص کے منصوبے سے کتی متاثر نہیں تھا میں نے ریچرڈ سے کہا دیکھ ریچرڈ میں تمہیں اس منصوبے میں شریک ہونے سے نہیں روکوں گا کیونکہ خود میرے اپنے ذہن میں کوئی جامع منصوبہ نہیں لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا کیوں؟ ریچرڈ نے تاجب سے پوچھا اس لیے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں میں نے جواب دیا ریچرڈ چند لمحے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا پھر گردن ہلا کر بولا ٹھیک ہے اگر تم اس منصوبے میں شریک نہیں ہو سکے تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہم کینگرو کا ساتھ دے کچھ دن اور سہی یہاں سے نکلنا تو ہوگا ہاں ظاہر ہے میں بھی خوشی سے اس جگہ گزارنے کا قائل نہیں لیکن دراصل کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہاں رکنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کچھ لوگ میرے لیے کوشش کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اپنی غلط منصوبہ بندی یا کسی اندے اقدام سے نہ صرف یہ کہ خود ناکام رہوں بلکہ ان لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دوں ٹھیک ہے میں کینگرو کے منصوبے میں حصہ نہیں لوں گا لیکن دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے میں خاموچ رہا ریچرڈ نے اس کے بعد کینگرو کے منصوبے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کینگرو نے اپنے منصوبے کو عملی جامع نہیں پینایا ہاں کچھ انگامہ رائیاں ضرور ہوئیں تھوڑی تھی گرفتاری ہوئیں کینگرو سے وہاں سے گسیٹ کر لے جایا گیا اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ کینگرو کو کہاں قید کیا گیا یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ کینگرو کی منصوبہ بندی مقام اقام کے علم میں آ گئی تھی اور منصوبے کی ابتدا سے ہی اس کا اختتام کر دیا گیا تھا یقیناً اگر ہم بھی اس منصوبے میں شامل ہوتے تو گرفتار ہونے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوتا اسی دوران کم مزگم میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ محافظ جتنے بے پرواہ نظر آتے ہیں اتنے ہے نہیں بلکہ اپنے طور پر انہوں نے یہ بھی شاید انتظامات کر لیا ہوں اور قیدیوں کے فرار کے منصوبوں سے واقف ہوتے رہتے ہوں اس حساب کے تحت ہمیں مطاعت ہو جانا پڑا کیونکہ ہمارے درمیان کچھ ایسے اہم افراد بھی موجود ہیں جو بظاہر قیدیوں کی حیثیت سے زندگی گزا رہے ہیں لیکن در حقیقت لوگوں کے مخبر ہیں اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی لیکن ایسے لوگوں کی تلاش ذرا مشکل کام تھا کیونکہ وہ بقاعدہ تربیت یافتہ ہوں گے تاہم میں اور دونوں ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسے لوگوں کی تلاش کی بھرپور کوشش کریں گے اور بہتر یہ ہے کہ آئندہ کسی اور شخص کے ساتھ مل کر فرار کی منصوبہ بندی میں کوئی دلچسپی نہ لیں چنانچہ ایسا ہی ہوا یہاں آئے ہوئے ہمیں تقریباً بیس دن گزر گئے اکیس میں دن میں بوری طرح بیدار ہو چکا تھا کیونکہ اب قید کی یہ سخص زندگی ناگوار گزر رہی تھی میں صرف گرام کی وجہ سے خاموش بیٹھا رہا تھا ورنہ یہ تصوری میرے لیے سوگوار تھا کہ ایک قیدی کی حیثیت سے بکیا زندگی کسی قید خانے میں گزار دوں اس سے زیادہ درجہ بہتر فرار کی کوشش میں مر جانا تھا اکیس میں دن سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا تو میں نے گرام کو دیکھا وہ خاص طور سے شاید ہمارے پنجلے کے سامنے سے گزرا تھا لیکن اس نے ہماری طرف کوئی نگاہ نہ ڈالی نہ کوئی اشارہ وغیرہ کیا بس سامنے سے گزر گیا صبح مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا چار سپائی بڑی بدرتی سے مجھے دکے دیتے ہوئے اس کے دفتر میں لے گئے چونکہ انہوں نے گرام کا نام لیا تھا اس لئے میں نے کوئی شور نہیں کیا تھا ورنہ میں کت ہی اس موڈ میں نہیں تھا کہ کسی کی کوئی بالا دستی تسلیم کرتا کیونکہ میں اتنا آجز آ چکا تھا کہ ان لوگوں سے میرے سامنے اگر دس بیس بھی آ جاتے اور میری مردی کے خلاف مجبور کرنے کی کوشش کرتے تو میں ان میں سے جتنوں کو بھی عراق کر سکتا تھا کر دیتا اس کے بعد بے شک میں جان دے دیتا گرام نے خوشمگی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر کرخت لہجے میں بولا میں تمہاری موجودہ مصروفیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں چلو تم لوگ باہر جاؤ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور وہ سب گردن جھکا کر باہر چلے گئے تب گرام کے ہنٹوں پر مسکرات پھیل گئی اس نے کہا اپنی اس لہجے پر تم سے معافی کا خواستگار ہوں تم تو بہت گریٹ آدمی ہو مجھے تمہارے بارے میں تمام تفصیلات مل چکی ہیں آپ کہاں گئے تھے مسٹر گرام میں نے سوال کیا یوں تو میں اپنے کام سے ہی گیا تھا لیکن اس میں مسٹر ایڈلر سے ملاقات بھی شامل تھی وہ اس وقت بیلجیم میں ہے مجھ سے نہیں مل سکے لیکن میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت ہو چکی ہے خوب کیا انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں ہاں مختصر تھی گفتگو تھی اور ظاہر ہم ٹیلی فون پر دیر تک گفتگو تو نہیں کر سکتے تھے اور وہ بھی مقدوش گفتگو تاہم انہوں نے مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ تم بہت بلند انسان ہو مسٹر علی میں بھی تمہارے لئے کوئی بہتر منصوبہ بندی نہیں کر سکا ہوں البتہ ایک چھوٹا سا پلان میرے ذہن میں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم فرار کی ایک کوشش کر لو کیونکہ مسٹر ایڈلر کسی اہم مسئلے میں علج گئے ہیں اور فیلال کچھ کرنے کے قابل نہیں اس لئے انہوں نے مجھ ہی سے درخواست کی ہے کہ میں کسی بہتر ذریعے سے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں بات دردل یہ ہے مسٹر علی یار خان کہ میری اپنی پوزیشن بھی یہاں بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اور پھر آئی دوش کے قید خانے کو ایک ناقابل تسخیر دیوار سمجھا جاتا ہے یہاں فرار کے منصوبوں کی صرف منصوبہ بندی ہوتی ہے آج تک چند ہی بار کوئی قدم اٹھایا گیا لیکن ہم نے ان لوگوں کو ناقابل کر دیا یہ پہلا موقع ہوگا کہ جیل خانے کا ایک محافظ کسی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے ساتھ چند ایسے لوگوں کو ملا لو جن پر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارے لئے کارامند رہیں گے زیادہ بیڑ بار تمہارے لئے خطرناک ہوگی فرار کی اس چھوٹے سے منصوبے کی تفصیلات میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اس پر غور کر لینا اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو ملانا چاہو ان کی تفصیلات مجھے بتا دینا بات دراصل یہ ہے کہ اس منصوبے کی کامیابی کا مجھے خود بھی یقین نہیں لیکن بطور تجربہ ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہوگا میں بعد میں حالات سنبھال لوں گا چونکہ اگلے ایک مہینے کے لیے مجھے اس علاقے کا چارج مل رہا ہے تفصیل میں جانا بکار ہے میں تمہیں صرف منصوبہ بندی کی تفصیل بتاتا ہوں تقریباً دس منٹ تک مختصر ترین الفاظ میں گرہم مجھے اس منصوبے کی تفصیل بتاتا رہا میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی چونکہ آئی دوش کا ایک محافظ خود مجھے یہ مشورات دے رہا تھا اس لیے میں اسے دوسری تمام ترکیبوں سے زیادہ اہم سمجھتا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی طرح سے انتہائی کوشش کروں گا اور ممکن ہے اس کاروائی پر بہت تیزی سے عمل کر ڈالوں لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ان افراد کی فیرست بتا دینا مت بھولنا جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو میرے ساتھ صرف دو آدمی ہیں تیسری آدمی کی گنجائش ذرا مشکل ہی سے نکل سکتی ہے تاہم اگر کوئی مل سکا تو میں اسے ضرور تلاش کر لوں گا وہ دو آدمی کون ہیں ان میں سے ایک کا نام ریچرڈ اور دوسرے کا نام واسد دیو ہے میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں نا جو تمہارے ساتھ برانچ سے یہاں لائے گئے تھے ہاں وہی ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے اس منصوبے میں چار آدمی فٹ آتے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ ایک آدمی تم اور تلاش کر لو ویسے تمہیں اس تبدیلی پر کوئی اتراز تو نہیں ہوگا میرا مطلب ہے تمہارے جذبات تو مجرور نہیں ہوں گے نہیں یہ صرف ضرورت کے تحت ہوگا اس لئے میں اوپری دل سے وقتی طور پر اسے مان لوں گا ظاہر ہے مجھے اپنے دین اور مذہب سے اتنا لگاؤ ہے کہ میں اسے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ تو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اس میں مذہب کی تبدیلی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اچھا میں سبائیوں کو بلا رہا ہوں میرے پاس زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں اور بہتر ہے کہ اپنے چہرے پر ایک آدھ نشان بنا لو تاکہ یہ اندازہ ہو کہ میں نے تم پر تشدد بھی کیا ہے میں نے اس کی ادایت کے مطابق اپنے چہرے پر دو چار تماشے لگائے چیخ نے داڑنے کی کوشش کی آوازیں مو سے نکالیں اور پھر گرام کی داڑ اوبری اس نے اپنے آدمیوں کو آواز دی اسے لے جاؤ اور بند کر دو اس نے اس سے سیامتے ہوئے کہا یہ صرف اداکاری تھی ان چاروں نے مجھے پکڑ دیا اور پھر اسی طرح گسیٹتے ہوئے پنجرے میں لے گئے دروازہ کھول کر انہوں نے مجھے اندر دھکا دے دیا ریچرڈ اور واسد دیو اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور میرے نزدیک آ کر چیرے پر بنے ہوئے نشانات دیکھنے لگے اور ان کی آنکھوں میں کرب کے اثار نظر آنے لگے تو تمہارے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے ریچرڈ نے باری لہج میں کہا لیکن میرے ہونٹوں پر مسکرار دیکھ کر وہ کسی قدر حیران ہو گیا تم مسکرا رہے ہو وہ آہستہ سے بولا مطمئن رہو ریچرڈ ایسی کوئی بات نہیں میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا میں نے آہستہ سے کہا دن کے بقیہ حصے میں انہیں میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا رات کو جب ہم تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد قریب قریب لیٹ گئے تو میں نے ریچرڈ کو ساری بات تفصیل سے بتا دی تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے تھے میرے لیے ایسی کوئی بات نہیں میرے دوست میں مختصرا تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں ایک شخص میرا ہمدرد بن گیا ہے اس کا نام گرہم ہے اور وہ یہاں آفیسر انچارج نمبر دو ہے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس قید خانے کے معاملات کے نگران بہت سے لوگ ہیں اور کسی ایک خاص آدمی کو یہاں مکمل اختیارات حاصل نہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کا جواب دیا ہے بسرگرام کو میرے کچھ ایسے ہمدردوں نے میرے ساتھ ریایت کرنے پر امادہ کر لیا ہے جن کا تعلق طویل عرصے تک مجھ سے رہا ہے انہیں کے بارے میں تفصیل بتانا بیکار ہے ریچرڈ بس میں تمہیں اتنا ہی بتا دوں کہ وہ لوگ میری رہائی چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے مسٹر گرام کو پتہ نہیں کس طرح تیار کر لیا ہے اب ذرا سوچو کہ اگر اس قید خانے کا کوئی محافظ خود ہمارے فرار کے منصوبے بنائے تو ہمیں کتنی آسانیاں مل سکتی ہیں آدمی کی بادشاہت نہیں خواہ وہ یہاں کے انچار جی کیوں نہ ہو میں اس کے طلب کرنے پر اس کے پاس گیا تھا باقی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ اداکاری ہے اگر تمہیں میرے چیرے پر کچھ نشانات نظر آئے ہیں تو یہ جان لو کہ یہ نشانات میں نے اپنے ہاتھوں ہی سے اب بنائے ہیں صرف اس کی پوزیشن محفوظ رکھنے کے لئے اوہ ریچرڈ اور واس دیو کی ہلکی ہلکی آوازیں ابری پھر واس دیو نے کہا کیا منصوبہ پیش کیا ہے اس نے ڈیر واس دیو اس نے منصوبے کے لئے خاص طور سے تمہیں اور مجھے تھوڑا سا ذینی طور پر متاثر ہونا پڑے گا یعنی ہمیں یہ تاثر دینا پڑے گا کہ ہم عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور یہ مسٹر ریچرڈ دینی مبلغ کا کام بھی انجام دے رہے ہیں اس رغبت کے بعد ہمیں گرجہ گھر بھی جانا ہوگا دو تین بار ہم گرجہ گھر کے چکر لگائیں گے اور اس کے بعد اپنے منصوبے کی تکمیل کریں گے میں نے آہستہ آہستہ ریچرڈ اور واس دیو کو تمام تفصیلات سمجھا دی واس دیو خوش کونٹو پر دوان پھیر کر بولا اس کا مطلب ہے منصوبہ خاصا طویل ہے جلد بازی تو ویسے بھی مناسب نہیں ہوتی کیا خیال ہے تم اس کے لئے تیار ہو ذہنی طور پر تو میں کبھی تیار نہیں ہو سکتا لیکن صرف یہ وقتی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں حالانکہ اس پر مجھے اتراز ہونا چاہیے ریچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معاف کرنا میرے دوست اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں یہ تمہیں منصوبہ بتاتا ہی نہیں میں نے کہا ارے ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے تو یہ بات صرف مذاق میں کہی ہے تو پھر پرسوں تم ہمارے ساتھ گرجہ گھر چڑھ رہے ہو ریچرڈ نے کہا ہاں میں نے جواب دیا اتوار کے دن دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ میں اور واسدیو بھی گرجہ گھر جہاں پہنچے دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ ہم تھوڑے دن پہلے تو عیسائیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے اب بچانک اس کی طرف کیوں راغب ہو گیا چنانچہ ہمیں اس کام میں کوئی دکتت پیش نہیں آئی میں اور واسدیو بابادت میں شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم وہاں کے معاملات کا جائزہ لے رہے تھے تاکہ ایکشن کے لئے تفصیلات اکٹھی کر لیں ہماری حقابی نگاہیں عبادت کے دوران وہاں موجود ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھی اور ہم نے محسوس کیا تھا کہ اگر پوری توجہ کی کوشش سے ہم اپنا کام انجام دے تو شاید نکل جانے میں کامیابی ہمارا نصیب ہو جائے باقی سب تقدیر کا کھیل ہے اگر تقدیر ہی ساتھ نہ دے تو دوسری بات ہے زندگی اور موت کی اس کھیل میں حصے کے لئے ہم خود کو تیار کر چکے تھے پادری کے واض اور نیک چلنی کے ہدایتوں کے بعد عبادت ختم ہو گئی اور ہم سب شریف انسانوں کی ماند وان سے واپس ہو لیے اپنے قید خانے میں آئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے تیہ پایا کہ گرجہ میں عبادت کے لئے باقاعدگی سے جاتے رہیں گے گرجہ مسلس کی شکل کا تھا دونوں جانب ایک ایک دروازہ یارڈ کی طرف کھلتا تھا اور مرکزی دروازہ گارڈ روم کے سامنے تھا یہاں صرف سلاکھیں ہمارا راستہ روک سکتی تھی سلاکھوں کے دوسری طرف جیل کے وارڈ ریائش پذیر تھے ان کے کواڈروں میں سے ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا چونکہ عبادت کے وقت گرجہ گھر بھر جاتا تھا اس لئے گارڈ روم کا سلاکھوں والا دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور وارڈ وہاں نگرانی کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ وارڈ کی گھنٹی بجتی ہم اکٹھی حملہ کر دیتے مجھے گرام کی گزدن پر چاکو رکھ کر اسے یہ حکم دینا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دو ورنہ تمہاری شاہ رکھ کاٹ دی جائے گی ریچرڈ کو یہ ڈراما پادری کے ساتھ کرنا تھا اور واسی دیو کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں موجود لوگوں کو رائیفل کی نال پر رکھ لے اور وارڈ کوئی گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دے یہ کام صرف تین آدمیوں کے بس کا نہیں تھا لیکن زیادہ لوگوں کو اپنا ہم نواہ اس لیے نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ کہیں بانڈا نہ پھوٹ جائے اس کے لیے مجھے مسٹر گرام نے خاص طور سے ہدایت کر دی تھی مسٹر گرام نے اتحاری خاص ذریعے سے فرام کرنے کا وعدہ کیا تھا اب میں مسٹر گرام اور پادری کو ساتھ لیے ہوئے گرجہ کے دروازے سے نکلنا تھا اور وہاں سے گارڈ روم میں آنا تھا پھر سلاکھوں والا دروازہ بند کر کے لکڑی کا بڑا دروازہ کھول کر باہر نکلنا تھا باہر عمالے لیے سواری کا بھئی انتظام کر لیا گیا تھا بظاہر یہ منصوبہ خاصا اتمنان بخش تھا کیونکہ اس کے بعد معاملات بھی مسٹر گرام نے ہمیں بتا دیا تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ گاڑی جو ہمیں لے جائے گی آنن فانن ہمیں ایک ایسی جگہ پہنچا دے گی جہاں میں کچھ دیر چھپنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں سمندری رستے یہاں سے نکال دیا جائے گا میں نے دو ہفتے گرجہ میں جا کر تمام صورتحال کا اچھی طرح جائدہ لے لیا اور پھر ایک دن غالباً بت تھا وہ جب مسٹر گرام نے مجھ سے اپنے مقصود انداز میں ملاقات کی ان کا چہرہ پرجوش تھا تنائی ملتے ہی انہوں نے مجھ سے نرم لیج میں پوچھا کیا آپ فرار کے منصوبے کا اچھی طرح جائدہ لے چکے ہیں مسٹر علی ہاں کیا آپ اس منصوبے کو مکمل کر پائیں گے بظاہر اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ گرجہ سے نکلنے کے بعد ہمیں کوئی مناسب سواری مل جائے اور وہ ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں ہم وقت مقرر تک روپوش ہو سکے میں پچھلے کئی دنوں سے اس پر گوھر کر رہا ہوں اور میں نے محسوس کیا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف تین آدمی کافی نہیں ہوں گے اگر کچھ اور لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں تو ان محافظوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو وہاں موجود رہتے ہیں اور مسلح ہوتے ہیں اگر کچھ محافظ جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر مشکلات پیش آ جائیں گی ہرچند کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اتھیاروں کے استعمال نہ کریں لیکن اگر کسی نے یہ کام کر ہی ڈالا تو پھر کیا ہوگا آپ اس سلسلے میں جیسا مناسب سمجھتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں افسوس تو یہی ہے نا کہ مناسب آدمی کی اس پروگرام میں شرکت سب کے لیے نقصان دے ہو جائے گی تاہم بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں میں اضافہ نہ کرو جیسا آپ پسند کریں تو پھر آج بدھ ہے اعتبار کو تم اپنے اس منصوبے کی تکمیل کر رہے ہو میں اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا چونکہ یہ کام میں اسی عرصے میں مکمل کر لینا چاہتا ہوں جب تک میرے اختیارات دوسرے لوگ سنبھال نہ لے اگر تمہارے یہ منصوبہ کامیاب نہ بھی ہو سکا تب بھی میں تمہیں ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا جس سے تمہیں یہاں کوئی جسمانی تکلیف ہو میں نے اس کے لیے انتظامات تقریباً مکمل کر لیے ہیں ٹھیک ہے میں اعتبار کی اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں بہتر یہ ہوگا کہ اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کر لو گرام نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں وہ مجھ سے کسی طور بھی اختلاف نہیں کریں گے میں نے جواب دیا بس تو ٹھیک ہے تمہیں ایک مقصود ذریعے سے اسلاح فرام کر دیا جائے گا اور تم اسے صحیح طور پر پوشیدہ کر لینا میں نے گردن ہلا دی پھر مجھے واپس میرے پنجلے میں پہنچا دیا گیا اسی رات کو میں نے ریچرڈ اور واسے دیو کو اپنا منصوبہ بتا دیا دونوں اب تک فرار کی کوششوں کے لیے بڑے پرجوش نظر آتے تھے لیکن اس منصوبے کو سن کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ریچرڈ نے آشتہ سے کہا کیا یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ سکے گا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اگر نہ بھی پہنچ سکا تو کوئی حرج نہیں ہم نئی کوشش کریں گے کیا واقعی ہم اس قابل رہ جائیں گے کہ فرار کی نئی کوششیں کر سکیں وہاں سے دیو بولا بھئی تم لوگوں کی یہ گفتگو میرے لیے ذرا تکلیف دیا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم خوشی سے اچھل پڑو گے اور اتوار کے دن کا انتظار بمشکل تمام کرو گے اس میں کوئی شک نہیں بس یوں سمجھو ذرا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے البتہ اگر تم پسند کرو تو ایک کام ضرور کر لو ریچرڈ نے کہا وہ کیا پادری پر تشدد کرنے کیلئے میرا انتخاب نہ کرو ہر چند کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں یہ خوف میرے دل میں رہے گا کہ کہیں پادری کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو پھر ٹھیک ہے یہ کام واسدیو کر لے گا ہاں ٹھیک ہے میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا واسدیو نے کہا اور ریچرڈ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا مجھے اس گناہ کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات میری علم میں ہوگی لیکن میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گا اے اے مسٹر ریچرڈ اب تم بہت زیادہ مذہبی بننے کی کوشش مت کرو جان بچانی ہے تو تمہیں اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا ارے بھائی سے انکار کون کر رہا ہے ریچرڈ نے ہنستے ہوئے کہا مسٹر گرام نے اس سلسلے میں جو انتظامات کیے تھے وہ واقعی دلچسپ تھے جمعیرات کے دن پھل اور دیگر چیزیں فروخت کرنے والا ایک شخص ایک بڑا سا خوانچہ لیے ہوئے ہمارے پنجرے کے نزدیک پہنچ گیا اور وہیں گھوم پھر کر چیزیں فروخت کرنے لگا اس کے بعد نگاہیں بچا کر اس نے اپنے سمان میں سے ایک جدید ترین ساختی رائیفل نکالی اور ہمارے پنجرے میں ڈال دی میں نے رائیفل دیکھتے ہی حیرت زدہ ہوئے بغیر اس پر اپنا کمبل ڈال دیا تھا اور پھر دوسروں کی نگاہیں بچا کر وہ رائیفل سنبھال لی ریچارڈ اور واسد دیو میری یہ حرکت دیکھ رہے تھے باقی لوگ اس طرف متوجہ نہیں تھے آج ہمیں صرف ایک ہی رائیفل ملی تھی جبکہ ہمیں تین رائیفلوں کی ضرورت تھی رائیفل بری ہوئی تھی اور اس میں باقاعدہ میگزین استعمال ہوتا تھا بہر تو اب اس کی افادت کی ذمہ داری بھی ہم پر آئد ہو گئی تھی باری باری ہماری ڈیوٹی لگتی رہی دوسرے دن ہمیں دو رائیفلیں ملی اور اس کے ساتھ ہی فالتو ایمنیشن بھی ملا رائیفلیں سپلائی کرنے والے نے یہ خیال رکھا تھا کہ وہ ایسے وقت میں ہمیں یہ رائیفلیں دے جب کوئی دوسرا ہماری طرف متوجہ نہ ہو یہ شخص وہی تھا جس نے پہلے دن ہمیں رائیفل مہیا کی تھی اس لئے میں نے اسے فوراں پہچان لیا تھا بہر طور ان تینوں رائیفلوں کی حفاظت شدید جانفشانی سے کی گئی اور ہم ایک ایک لمحہ انتظار کرتے رہے ہم لوگ اپنی اس تقنیق پر عمل کر رہے تھے یعنی ایک آدمی اس کمبل پر سر رکھے ہمیشہ لیٹا رہتا تھا جس کے نیچے رائیفلیں پوچھیدہ تھی کسی کو بھی ہم نے اس بات کا شک نہیں ہونے دیا تھا ویسے رائیفلوں کو اپنے لباسوں میں چھپا کر گرجہ گھر جانا بھی ایک مسئلہ تھا لیکن فرار کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ اس کو بغیر کسی دکت کے انجام دیا جا سکتا یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں اپنے منصوبے کی تکمیل کرنا تھی یعنی احتوار صبح ہی سے میں واسدہو ریچرڈ پوری طرح تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہم نے دلے ہوئے صاف لباس پہنے جو عبادت کے لئے جیل ہی سے مہیا کیے جاتے تھے ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں رائیفلوں کو چھپا لینا بہت زیادہ مشکل کام ثابت نہ ہوا سوائے اس کے کہ ہمیں اس کے لئے احتیاط رکھنا تھی اس کے بعد ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ گرجہ گھر کی جانب چل پڑے گرجہ گھر کے اندر پادری کی آواز ابر رہی تھی نیکیوں اور سچائیوں کے راستے سے بٹک جانے والوں خداوند خدا کا مقدس کلام سنو آؤ اور انسان کی اوقات پیچانو آؤ کہ خدا تمہیں کبھی تشدد کی اجازت نہیں دیتا آؤ اور سنو کہ انسان کے انسان کے لئے کیا حقوق متین کیے گئے ہیں ریچرڈ کے لئے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا واسدیو کی آنکھوں میں چمک تھی میں نے بڑے سکون سے اپنی جگہ سنبھال لی میں نے دیکھا کہ گرام سادہ لباس میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مجھے اسی کو سنبھالنا تھا چنانچہ میں اپنے لئے جگہ نکال کر دیواروں کے سارے کھڑا ہو گیا ریچرڈ میری دائیں جانب تھا اور واسدیو پادری کے اتنے قریب تھا کہ جب ہم ایکشن میں آتے تو واسدیو پادری کو قبضے میں کرنے میں زیادہ دکت پیش نہ آتی اس نے اپنی پوزیشن بہتر طور پر سنبھال لی ہوئی تھی ہم نے عبادت کے کپڑے پینے ہوئے تھے اس سے ہمیں یہ فائدہ تھا کہ جیل سے نکلنے کے بعد ہم عام لوگوں میں گھول مل سکتے تھے اور بہت سانی پہچانے نہیں جا سکتے تھے رائیفل میرے لباس میں چھوپی ہوئی تھی اور اس پوزیشن میں تھی کہ ایک لمحے میں اسے نکال لینے میں کوئی دکت نہ ہو ہم سب ایک دوسرے سے نگاہیں ملائے ہوئے تھے اور ہماری آنکھیں گوشے گوشے کا جائدہ لے رہی تھی گھنٹی بجانے والا لڑکا اپنے فرد کی ادائیگی کے لئے پہنچ چکا تھا پہلی گھنٹی بجی اور میں نے لمبا سانس لیا پھر دوسری گھنٹی بجی اور یہی وقت عمل کا تھا چنانچہ میں نے پورتی سے رائیفل نکال لی اور چھلانگ لگا کر گرام کے قریب پہنچ گیا میں نے رائیفل کی نال اس کی گردن پر لگا دی اور اسی اثناع میں واسع دیو نے پادری کو نرگے میں لے لیا پادری بھری طرح چونک پڑا تھا اس نے خوفزدہ نگاہوں سے واسع دیو کو دیکھا اور پھر ڈرے ڈرے انداز میں بولا رحم کرو مجھ پر رحم کرو میری جان مت لو میں تو خدا کا ایک گناہگار بندہ ہوں ریچرڈ نے اس طرف توجہ نہیں دی اس نے ایک دم پیچھ ہٹ کر رائیفل کی نال ان وارڈ کے سامنے کر دی جو اتھیار سمالے کھڑے ہوئے تھے اس نے غراتی ہوئی عوال میں کہا تم میں سے ہر شخص اتھیار ڈال دے ورنہ میں قتل عام شروع کر دوں گا ابھی تک کا کام منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا کامیابی کی منزل قریب آ رہی تھی آزاد فیضاؤں کی خوشبو کا احساس سرور انگیز تھا میں نے بے رحمی سے گرام کو کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا اور رائیفل کی نال اس کی پیشانی سے لگا کر بولا اپنے ان تمام آدمیوں کو حکم دو کہ وہ اتھیار پھینک دے ورنہ دو سیکنڈ کے اندر تمہارے بیجے میں درجن و سراخ ہو جائیں گے گرام نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر ڈرے ڈرے لہج میں بولا کوئی شخص حرکت نہ کرے اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو خبردار کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے گرام کی آواز اتنی بلند تھی کہ وارڈوں نے سن لی اندر بے شمار چیخیں عبری اسی دوران ہم لوگ گرام اور پادری کو دکیلتے ہوئے کافی پیچھے لے گئے تھے گرام کی آواز نے وارڈوں کو اشیار کر دیا تھا لیکن گرام کو اس طرح میرے نرگے میں دیکھ کر ان کی حمد نہ ہوئی کہ ہم پر گولیوں کی بچھار کر سکے ہم تینوں کامیابی کے نشے میں چور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ دفدن کسی طرف سے دو رائیفلیں گرجی واسدیو کے سینے اور کولے میں دو گولیاں لگی تھی پادری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا فائرنگ سے عبادت کرنے والوں میں سے دو فراز زخمی ہو گئے تھے گولیاں چلتے ہی زبردست بگدر مچ گئی بہت سے آدمیوں کے ایک ریلہ مجھ سے ٹکرایا اور گرام پر میری گریفت کمزور ہوگی گرام ان لوگوں سے بچنے کے لیے وہ مشکل تمام اپنے آپ کو سنبھال سکا تھا اسی وقت وارڈ کا ایک گروہ رائیفلیں تانے ہماری طرف لپکا میرل ریچرڈ اب اس پوزیشن میں قطی نہیں تھے کہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہم چاہتے تو اندہ دھنگولیاں برسا سکتے تھے لیکن اس طرح ہماری زندگیاں بچنا مشکل ہو جاتی جب تک ہماری رائیفلوں میں ایمونیشن تھا ہم ان لوگوں کو علاق کر سکتے تھے اور علاق ہونے والوں میں وہ قیدی بھی شامل ہوتے جن سے ہمیں کوئی پرخواش نہیں تھی اور جو صرف عبادت کرنے کے لیے آئے تھے وارڈ کا گروہ ہمارے قریب سے قریب تر آ رہا تھا اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم خود کشی کر لیں یا اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں اس بھیٹ میں بیچارہ گرام بھی ہماری نگاہوں سے روپوش ہو چکا تھا اپنا وقار اپنی ملازمت بلکہ اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دی تھی لاتے ٹھوکرے گھونسے اور پھر بے ہوشی یہ تھا آئی دوش سے فرار کی اس شاندار جدو جود کا انجام پھر ہوش اور اس کے بعد سردواؤں کی بدن کی چوٹوں سے اٹھکے لیاں زندگی نئے رموز سے آشنا ہو رہی تھی اب تک کی زندگی میں مشکت ضرور تھی ذہنی بھی جسمانی بھی لیکن یہ مار پیٹ کی مشکت ذرا اجنبی تھی